اسلام علیکم دوست ہوں ویلکم ٹو مائی یوٹیوب ورڈ آج ہم بات کریں گا چائی ڈرامیک نیو اپیسوڈ جو پکے جو بہت دلچسپ ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھتے ہیں ویڈیو اچھی لگی سے لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں جیسے آپ نے لاس اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ جی میران کو بتایا چاہتا ہے وہ کی ضرور دلشات کا بیٹا ہے لیکن میران اس بات پر حقیق نہیں کرتا وہ سب پہ بہت زیادہ حصہ کرتا وہ کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ کہتا ہے جی اس کی انکل جی گرانڈ فادر یا اندادہ جان کی جو بہن آتی ہے وہ اسے کہتی ہے جی عزیزہ خانم نے تمہیں بے خوب نیسر یہی ہے کہ تم خیزر دلشات کے بیٹے ہو اس کے علاوہ کچھ نے میران کہتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ میران باپ کا نام بدنام نہیں کر سکتے میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں گا یہاں سے نکل جائے یہ نہ ہو میں اپنے غصے کا قابو نہ رکھ سکوں میں آپ کو کہتا ہوں یہاں سے نکل جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا نکل جاؤں یہاں سے بھائے میران غصے سے پاگل ہو جاتا ہے خیزر اس کی طرف دیکھ رہا تھا باکستہ بھی لوگ بہت پرشانی سے جی میران کی طرف دیکھ رہتا ہے میران سب کو کہتا ہے خیزر کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی یہاں سے نکل جاؤں میں کسی کو بھی یہاں پر نہیں دیکھنا چاہتا لیکن جی اس کی دادا جان کی جو بہن ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں کہتی وہ پر عزیزہ خانہ کو کہتی آپ بولیں آپ کچھ نہیں کیوں نہیں کہہ لیں مجھے بتائیں نا یہ سچ نہیں ہے وہ بار بار عزیزہ خانہ کو کہتا ہے کیسے آپ کسی سے میرے ماں باپ کا نام بدنام کہہ سکتے ہیں میری ان کی ساتھ زیادہ بابستہ تھی دادی جان آپ کچھ بولتی کیوں نہیں عزیزہ خانہ برونے لاکھ پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں میں محمد رسلان بے کا بیٹا ہوں یہی ساتھ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں عزیزہ خانہ کہتے ہیں میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی دادی جان کی بہن کہتی ہے بہن نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہی سچ ہے تم عزیزہ خانہ کے کچھ بھی کہنے سے حقیقت چین نہیں ہو سکتی جو کچھ یہ ہے تمہارے ماں کے لیٹر آگر تمہیں جو اس نے خیزر کو لکھے تھے یہ لاو لیٹر آگر تمہیں پڑھو تمہیں پتا چل جائے گا جو ساتھ ہے اگر تم مجھ پہ یقین نہیں کرتے تمہاری ماں نے یہ خیزر کو لکھے تھے تم اس کے خوبصورت سے بیٹے ہے خوبصورت بیٹے میرے بات پہ یقین کرو شکران میں موجود ہوتی ہے وہ نورنے لاکھ پڑتی ہے میران اس کی باتوں پہ یقین ہی گیا تھا میران کے لیے اپنی زندگی کے سب سے بڑی حقیقت اور سچائی تھی لیکن اس پہ یقین ہی کرنا چاہتا تھا عزیزہ خانہ وہ اس کی طرف دیکھتی ہے وہ خط لے لیتی ہے لیکن میں کہتا ہے میں اس کے اوپر یقین ہی کرتا میرے لیے یقین کرنا مجھ سے کہتے تم یقین کرو یا نہ کرو حقیقت یہی ہے میں نے تمہیں وہ نوٹ سن کیے تھے جو تمہیں سچائی کی طرف لے کے گئے تھے جس کی وجہ سے شکران تمہارے پاس ہیں تمہیں اب اپنی ماں کو تلاش کرو تمہاری دادی جان کو تلاش کرنے پر میں نے ہی مدد کی تھی حقیقت تک پہنچنے کے لیے میں نے تمہاری مدد کی کیا ایسا نہیں ہے اب تم جو کچھ مرضی کرو یہ میری فیملی ہے یہ میرا گھار ہے تمہیں انتقام کے لیے استعمال کیا گیا میرے بچے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تم خیزہ رو دلشاد کے بیٹے ہو میران کس کے بات پر یقین نہیں کرتا وہ اسمہ کی طرف دیکھتا ہے دکھایا جاتا ہے کہ عزیزہ خانم کا سارا سمان اوپر سے نیچے گھرا دیتی ہے پونسو اوپر سے نیچے گھرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں سے سب نکل جائیں اب اس حویلی میں صرف وہ ہی سکیں جو ارسلان بے والے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی یہاں پہ نہیں رہے گا میران یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا عزیزہ خانم کے اوپر سے سمان نکل ہے دوسری طرف دکھاتا ہے ارسلان سے کہتا ہے میں نہیں چاہتا تھا حقیقت ہمارے سامنے اس طرح سے آئے مجھے افسوس ہے اصل ارسلان بے میں ہوں تم نہیں ہوں لیکن میران اس کے موں پر زو سے مکہ مار دیتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہوں مجھے پتا ہے میں کون ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں کسی کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں کسی کو بھی اجازت نہیں دوں گا وہ میرے ساتھ اس طرح کرے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں نکل جائیں یہاں سے باہر میں کسی کو بھی نہیں کر پھر وہ اسما کو کہتا ہے اسما آپ تو بتائیں آپ تو سچ بتائیں لیکن اسما بھی اس کو کچھ نہیں بتاتی وہ رونے لاکھ پڑتی ہے میرا رونے لاکھ پڑتا ہے اور کہتا ہے آپ سب لوگ پاگل ہو چکی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں میں مدرسلان بی کا بیٹا ہوں عزیزہ خانہ برونے لاکھ پڑتے ہیں کہتا ہے مجھے پتا ہے میں کون ہوں یہی ساتھ ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے آپ سب لوگ پاگل ہو چکی ہیں آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں سب ہی رہے گئے میران بہت زیادہ جذباتی ہے وہ کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر مجھو سب لوگوں کو بتا دوں گا کہ آخر میں کون ہوں میں کس کا بیٹا ہوں مجھے کس کی اجازت نہیں ہے خیزر اس کے پیسے آتا ہے اس کو بیٹا کہتا ہے وہ کہتا ہے تمہاری عمد کیسے مجھے کبھی بھی اپنا بیٹا نہ آ کرنا خیزر شاہ دولو تم کوئی بھی اومے میں مدرسلان بی کا بیٹا ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ونہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا خیزر جاننے لگتا ہے لیکن ریان اسے منع کر دیتے ہیں خیزر اور یہاں وہاں سے چلے جاتا ہے خیزر وہی پہ پیچھے کھڑا رہتا ہے وہ اپنے بیٹے کو جذباتی ہو یہاں سے دیکھ رہا تھا دوسری طرح ہمیں دکھایا جاتا ہے جی عزیزہ خانم کو بھی اس کیسے نکال دیا جاتا ہے نسو بھی بھائی جاننے لگ پڑتا ہے وہ کہتا ہے جاؤ یہاں سے ان چیزیں ہیں عزیزہ خانم اپنی چیزیں لو یہاں سے چلے جاؤ اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ بھی نہیں ہے تم جہاں مردی جانا چاہتی ہو جا یہ یہ سب کچھ آیا یہ حویلی اب تمہارے لیے ختم ہو چکی ہے بس ایک منٹ ہے تمہارے پاس آن سے چلے جاؤ پھر نسو بھی عزیزہ خانم کہتا ہے اب میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے تمہاری حقیقت کیا ہے تمہارا سرکھیرہ سب کو نظر آ گیا اب تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنا دشمن سمجھ سکوں عزیزہ خانم جذباتی نظروں سے نسو کی طرف دیکھتی ہے وہ کہتے ہیں اب سب کچھ ختم ہو گیا اب ارسلان بے والا ہمارے درمیان کوئی دشمنی اتنے میں خیزے جذباتی ہو کہ وہاں پہ آ جاتا ہے عزیزہ خانم کو کرنے کے لیے اور جی ارسلان بے کے نمبر کو کرنے کے لیے لیکن ہے جی پھر وہ کہتے ہیں نسو کو کہتے ہیں اپنے بیٹے کو یہاں سے لے کے چلے جاؤ جو حقیقت ہی جو مسئلے تھے وہ اب ہمارے درمیان ختم ہو چکا اب شاہ دولو والے اور ارسلان میں والے دشمن نہیں ہیں اب ہمارے ہماری فیملی کے درمیان کچھ میں نہیں ہے اگر یہی ایسے ہی اپنے بیٹے کو یہاں سے لے کے چلے جاؤ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتی عزیزہ خانم ہوئی یہاں پہ کھڑے ہوئی سب دیکھ رہی ہوتی ہے شکران کو کہتے ہیں شکران کو بھی ریور کہتا ہے اس کو اپنے گھا چھوڑا ہے شکران کو لیکن خیزہ شکران کو اپنے ساتھ لے کے چلے جاتا ہے وہ کہتا ہے اب یہاں صرف ارسلان ویوکی فیملی یہاں پہ رہے گی یعنی کہ ارسلان اور سلطانہ یہاں پہ رہیں گی اسما کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی چلے جاں محمد بھی چلا جاتا ہے کہتا ہے چھوڑو چھوڑ اس کو جانے دو عزیزہ خانم مرمڑ کے اپنی حویلی کی طرف دیکھتی ہوتی ہے جہاں پر اس کی بہت زیادہ یادیں ہوتی ہیں زندگی عزیزہ خانم کو وہیں پہ لے کے آ جاتے ہیں جہاں پہ اس نے سب کچھ چھوڑا دوسری طرف جی میران کو دکھایا جاتا ہے اس کی حالت بھی بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہے وہ گاری رائیو کار رہا ہوتا ہے لیکن اس کی اس کا دماغ انہی جادوں کی طرف ہوتا ہے جب وہ اسے بتایا جاتا ہے وہ خیزر و دلشاعت کا بیٹا ہے اسے اپنی دادی کی بھی باتیں یاد آ دی ہیں کہ وہ میرم اندر سلام بے کا بیٹا ہوتا ہے میران یہ سب کو سوچ رہا ہوتا ہے اور گاری کی سپیٹ کو بہت زیادہ تیز کر رہا ہوتا ہے لیان اس کو سمجھاتے ہیں اسے کہتی ہے کہ گاری کی سپیٹ کو کام کرو میران میر بات سنو خود کو کام ڈاون کرو لیکن وہ نہیں سن رہا تھا دوسری طرف عزیزہ خانم کو ہوتا ہے عزیزہ خانم اکیلی کھڑی ہوتا ہے کہتی ہے یہ روٹ کہاں جا رہی ہوتا ہے کیا میرا گھر کوئی ہے اس میں کہتی ہے مجھے پتہ آپ کا گھر کا ہے میرے ساتھ چلیں عزیزہ خانم اپنی زندگی کے ان حالات سے بہت زیادہ پرشان ہوتی اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں جی گونہ گھر باپس آ جاتے کہتے ہیں اچھا میران اچھا دوگلوں میں سے نہیں اور سب آپ سب نے یقین کر دیا فیرات بھی وہی پر روتا ہے وہ کہتے ہیں سلطانہ کو سلطانہ بھی میں پر موجود ہوتی ہے اسلام میں کہتے ہیں تم لوگوں کے دو جرمیان جو بھی مسئلہ ہے وہ مجھ سے پوچھو میری جی سلطانہ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر وہ فیرات کو بھی کہتی ہے بھئی اب تمہیں پتہ ہو جانا چاہیے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ارسلام بیم میں سے ہے اب یہاں پر صرف ارسلام گونر ارسلام بیم میں سے صرف گونر اور ارسلام ہماری فیملی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تمہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے پھرات اب تم ہماری فیملی کے معاملات میں دخل مت نہ دو تو بہتر ہوگا دوسری طرح جی گونر کہتی ہے کہ جی پھر سلطانہ بھی گونر افراد کو کہتی ہے کہ جی میں یہی ہمارا بیٹا ہے سب کچھ ہمارے وہاں والے کا لوگت ہے میران گونر کہتی ہے میں ایک ہی جانتی ہوں کہ میران محمد رسلام بیگ کا بیٹا ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں میں کسی سے کچھ بھی نہیں سننا چاہتی وہ نہیں چاہتی دوسری طرف ہمیں فنسوس کو بتاتی ہے بھئی میں عزیزہ خانم نہیں ہے تمہیں ہمارا خونوں میں صرف ایک مرتبہ کہتی ہوں اور اپنی بیٹی کو چھوڑ دوسرے جہاں جانا چاہتی ہے جانے تو دوسری طرح دکھایا جاتا ہے عزیزہ خانم ریان میران سبھی اس حال سے بہت پرشانت ہے میران کو تو جیسے دل کا دوڑا پرنے لگ پتا ہے وہ کہتا ہے میں یقین ہی نہیں کہا سکتا کوئی مجھے کچھ بھی کہے میران زو زو سے فائر کرتا اور کہتا ہے میں میران ہوں میں مدرسلان بیکہ بیٹا ہوں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کوئی کچھ بھی کہے میں کسی کی بات پر یقین نہیں کہتا میران بہت زیادہ جذباتی ہو کہتا ہے میران اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن میران خصوصے سے پاگل ہو رہا ہوتا ہے دیکھتے ہیں آگے والی اپسوٹ میں کیا ہوتا ہے کیا میران اپنی زنگی کی حقیقت کو قبول کا سکتا ہے عزیزہ خانم آگے کیا کرنے والی اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے جو ہر جائی درامے میں جو نہیں انٹری ہوئی ہے وہ اب دوسروں کی زنگیوں کو کیسے برباد کرے کیا مدرسلان بے کی نہیں جو بڑی آئی لین لیڈی آئی ہے وہ کیا عزیزہ خانم کے ساتھ بہت کچھ برا کریں گی کیا آنے والا وقت بتائے گا یہ تھی آج کے اپسوٹ امید ہے کہ آپ کو آج کے اپسوٹ اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے اسے لائک کیجئے گا چینل پھینے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محمد کا حضور دیتی ہے تھینکس پور واشنگ با بائی چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محمد کا حضور دیتی ہے تھ мерسل �ی لگeden ٹھیک محمد کا حضور دیتی ہے ہزوں نے کہاً遣ی آئی ہے ہزی جا را 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 ihre ، آیрам دیتی ہے ہزıyor موسیقی